خطیب اہل بیت روکن بھی کل کی مجلس سے خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ کل وقت پر تشریف لے آئیں انشاءاللہ تمام ذاکرین کل بھی خطاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں مددہ آل محمد جناب شفقت رضا شفقت اور یہ ایک اعلان سن لیں دو محرم سے بارہ محرم تک امام برگاہ حسینیہ موزہ ساہی چاون میں روزانہ رات سات بجے ذاکر آل محمد سید زریعت عمران شیرازی آپ سرگودہ اشرہ محرم کی مجالے سے خطاب فرمائیں گے اور یکم محرم سے بارہ محرم تک امام برگاہ حسین آباد دولت گیٹ میں روزانہ رات نو بجے جناب عطا حسین مہاجر اور ان کے بعد جناب ریزوان ایدر قیامت خطاب فرمائیں گے مومنین سے شرکت کی اپیر ہے تشریف لاتے ہیں جناب شفقت رضا شفقت مسلمہ راہی تو آپ شرکت کی مومنین سے شرکت کی ہم علی محمد کی سنا کرتے ہیں صبح و شام دار کے قدا کرتے ہیں لوگوں جاب دیکھتے ہیں اپنے مسیر کر شبیر تری بھروں کو دعا کرتے ہیں مومنوں میں سیادہ منی والدہ حق پتا نہیں داخلے سیادہ منزبورک اور سوال کے تمی میری ذات سجد کا حرام ہے جو کئی فار سگدے ماں سجادے ہو سمیتے حد سمیتے مدد کہا دے سو اندازہ ارسا کو شام دکھا لی ونی ارسا بسم اللہ بابا عزبالن صلوات اللہ علیہ وسلم بارمیہ قدی زہور و سلامتی واسطے اگلے پچھلے مل کے بابا عزبالن صلوات اپنے اپنے مرہمین دی بلندی درجات واسطے سارے سہبان مل کے اچھی صلوات علاوات فرماؤ ایک صلوات سارے مل کے ایسی پڑھو جو مدینہ علیہ وارس لائے کے صلوات ہن التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نبیہ نربیہ رسولا مدنیا بے اخیہ اصداللہ مسمع اوپنیہ علیہ وارس لائے کے صلوات و علیہ وسلم وَبِ اُمَّن مَلَدَتَهَا وَبِ سِبْتَائَ وَشِبْلَهَ وَمَاوَنِئِ زَكِيمِ وَبِ سَجَاؤ دَي وَبِ الْبَاوَ كِرَيْوُ سَعُدِيكِ حَقًا وَبِ مُوسَى وَرِدَان بِ تَقِيئًا بِ نَقِيئًا وَبِ ذِلَّسْ قَرِيبَ الْحُجَّةِ الْقَاوِمِ بِالْحَقِ بُلَنْ سَلَوَاتِ الْعَزِي يَزْرِبُ بِسَئِفِ بِحُكْمًا نَدَلِيئًا بِ تَقَبْل بِ قَبُولًا حَسَنًا بِ دُعُونًا بِ مُحْمَدًا بِ مُحْمَدًا بِ عَلِيًا بِ عَلِيًا مِلْكِ نَعْرَيْا حَدْرِينَ زندو سلامت رہو نَعْرِ تَقْبِیرِ کافی مجمع ہے کائناد خالق دا نام بہت بلند ہے اس مالک دا خالق دا سارے تے گھاٹ حسان نہیں کہ سانو علی جیسا امام عطا کیتا ہے کائناد خالق دا نام بہت بلند ہے بلندہ رسولہ نَعْرِ تَقْبِیر اللہ اکبر نَعْرِ رِسَالَت یا رسول اللہ نَعْرِ رِسَالَت یا رسول اللہ نَعْرِ حَدْرِ یا علی علی صلی اللہ علیہ السلام جیسا دمالک علی حد کھڑا گر گنار حیدر یا علی مشکلم بکشا علی حسینیت ہر زبان بول بی حسینیت زندباد یزیدیت مردباد یزیدیت مردباد پاک سیند دے دشمنات اللانت بے شمار دعا جہاندی سیند منکرات اللانت بے شمار دعا ہے کریم اللہ توڑیس مقدس چگت ٹورایا نہیت واجب القدر واجب الہترام عزت ماب بانیان دائپر خلو سے تمام لنگر نیاز خرچ خرجات امام حسین بادشاہ پڑی بارگاہ دوش قبول تے منظور فرمائے آمین سارے ملکیا کے کرو ایک بچہ بیمار ہے جو جنس تکریب کا جو لے حسین مولا غازی جو جواب ان کو مولا اور اس کا بار ہے اس پاک ذکر دسد کا آج دیراد دسد کا مالک اس بچے نو شفائق اللہ عطا فرمائے آمین سارے ملکیا کیا کرو چونکہ ملک دے ہر ممبر تے آدھرانہ جو دعا حج اکبر تے قبول نہیں ہوں دی او دعا مجلس حسین اچھ قبول ہوں دی دعا من دی قبول یہ دی جگہ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام دعا ہے کریم اللہ جو بیمار نے بیمار کر بلا دواستہ مالک شفائق اللہ عطا فرمائے جو جو حلیب اولاد نے اس پاک ذکر دسد کا مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے اور جتنے بھی مومن بذرگ نوجوان چھوٹے بھائی پردس ماما بہنہ دہیاں ایک مقصد لے کہ پاک ذکر اسٹورائین پاک سیدہ دلال اس سارے پورے کر کے ٹورے سلوات اگلے پچھلے ملکے باواز بلند علاوات فرماؤ اجازت ہے ذکر پاک شروع کرو اہل علم حضرات تشریف فرماؤ نفیس الہام تشریف فرمانے نوکرید آغاز دو سطرہ میں جناب دی آغوش زہن تک پہنچاوانا چاہنا پہلے پہلے سطر ماتمیہ دے حوالے کر رہے ہوں خدا کے دی کا مقدر سوار ڈالا ہے بات میری ذہن اجرک ہے جی ملتان علاوہ ہر بندہ اتھے آکے بولی نہیں سکدا اتھے آکے بندہ وہ بول دے جنہاں بولنا نجف دیوالی نو چنگا لگ دا ہوئے اور دروازہ اتنا وڈا ہے جیتھے نبی بھی سوالی دس دن جوڑے خیرات لین واسطہ ہے یقیناً حط بلند حسن خدا کے دی کا مقدر سوار ڈالا ہے حسین کی شہرگ نے خنجر کو مار ڈالا ہے شاباز کیا بات انہاں حط تھا دی بھئی جوڑے حط بلند نہیں کی سہد محتاج ملکے بولو حیدری مہربانی بہت شکریہ پاک سیدہ تو ان سلامت رکھیں میری توقع تو سوڑا استقبال کیتے ہیں بسم اللہ خلق راج کی عدلی سے کلی ہے اس مبیع سرمت اس درسند ہوئی ہے ماشاءاللہ مباشر کے جنبوں سے روشن ہے دمانہ ہر چیز کا مرکت تو حسین مباشر قبلہ کل خصوصی دعا لینی ہے چار مصر تلاوت کرنے لگا کب اللہ کا شور مچا کے خدا ملتا ہے کب اللہ کا شور مچا کے خدا ملتا ہے ہزار جتن کے بعد کہیں جا کے خدا ملتا ہے پھر چھوڑو کب اللہ کا شور مچا کے خدا ملتا ہے ہزار جتن کے بعد کہیں جا کے خدا ملتا ہے اکتر لاشیں اٹھا کے جو سجدے میں سر رکھے اسے جا کے نہیں آ کے خدا ملتا ہے کیا باتیں جوڑے ہاتھ بلندنے کسے دے محتاج نومین تمہیں ہاتھ اچھے سینے دی طاقت لن بولو ہاں داری اللہ اکبر مالک اس نہ دے بھی کچھا زندگی درہ دو بسم اللہ لکھ ور پڑا بھروانی بھائی ہاں ہاں کیا کہنے اکتر لاشیں اٹھا کے جو سجدے میں سر رکھے اسے جا کے نہیں اگر من اکلیا نہ کرو اگر میرے لفظہ دے نال نال سفر کروتا ہوں گالیس تو اگلی کرنا چاہنا ایک کمینہ دیکھے دے حسین بیعت کر یا وطن چھوڑ بادشاہ دیکھے فرمین اللہ اللہ دلانتو بھی تنی شرم نہیں آئی قرآن بھی میرے گھار اترے ہوئے بیعت بھی میں کراؤں بجاگنہ زینبیدار کرنے سرکار فرمین اللہ دلانتو بھی میرا رسول ہوئے بیعت بھی میں کراؤں بادشاہ دیکھے فرمین اللہ بابا بھی میرا علی ہوئے ایک جملہ پڑھنا چاہنا بیعت بھی میں کراؤں امام حسین علیہ السلام دیکھے فرمین اللہ اللہ دلانتو بھی ماوی میری اللہ دا پردہ ہوئے ہائے علی بھائی بیعت بھی میں کراؤں بندہ نہیں بندہ دا عقیدہ بولگا یہ حرامی دیکھے دے حسین بیعت کر یا وطن چھوڑ بیعت کر یا وطن چھوڑ جب کمینے بار بار گال کیتی جلال امام حسین بادشاہ دے چہرے تھے علی اکبر دے پاک بابے اس کمینے دے پاسے مخاطب ہو کے فرمائے وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت شانس لیتی ہے میں کہہ بندہ نہیں بندہ دا عقیدہ بولگا فرمین وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت شانس لیتی ہے ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیعت نہیں کرتا فرمین طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں کرتا ساباش کیا کہنے کیا کہنے نہ ہتھاندے نہ سلام دیکھائے روی جائے اللہ اس تندے میں مہربانی حضر پاک سیدہ تنسلام بسم اللہ کرام اور آخر بھائی تے ہیں ہاتھ اچھے حیداری مہربانی بہت شکریہ بھائی جائیں اے حد کی سیدہ محتاج نو میں امام حسین تنسلامت رکھیں طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں کرتا اللہ قرآن نے چھرمہ رہے ہیں ان اللہ علا کل شاہن قدیر میں اللہ ہر شاہ تکا دے رہا مگر اس تے باوجود جو علا کل شاہن قدیر کی مسند اقتدار پہ بیٹھنے کے باوجود اپنی بقا کی خاطر جس بادشاہ کے دروازے پہ دستک دے اسے حسین کہتے ہیں بے بے خود دعوے قرآن اچھ اللہ نے کی تن چار مسرے پڑھنا چاہنا دعوے قرآن اچھ اللہ نے کی تن مگر پورے مولا حسین کی تن مثلا بھائی جن اللہ قرآن اچھ فرما رہے کہ میں اللہ جسم نہیں رکھ دا مگر بول دا میں اللہ جسم نہیں رکھ دا مگر بول دا فضیل میں پڑ گیا ہوں یہ جملہ میں پڑ نہیں کینا بنے دوسر تو بات گزر گئی ہے چار مسرے میں پہنچاونا چاہنا ماتمیاں واسطے اللہ قرآن نے فرما رہے میں اللہ جسم نہیں رکھ دا مگر بول دا پھر شفقت رضا ایک بات لکھن واسطے مجبور ہو گئے کہ جو سر کٹا کے زمین کربل پہ لفظ قرآن کے تولتا ہے آخری حلالی تین سر چاہو جو سر کٹا کے جو سر کٹا کے جو سر کٹا کے زمین کربل پہ لفظ قرآن کے تولتا ہے وہی تو وحدت کے سارے رازوں کو ایک لمحے میں کھولتا ہے خدا کا جسم جسد نہیں ہے تو پھر بتاؤ مجھے اے لوگو میں اس کے بارے میں کیا لکھوں اب جو نوک نیدہ پہ بولتا ہے ہاں 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 دیکھے ہو جانا مسلان دی خائر ہوئے جو ختمِ قرآن دا صحابے سارے بولو مالک اس طرح اللہ اکبر لکبر پڑا کیا بات ہے تو اڑا کیدن کروڑا سلام نے حکم ہے میرے بھائی دا کہ شفقت بھائی ایک دو قصیدے جسی کلے ہیں سن سن سنانے نے تو بھائی جان دے حکم دی تعمیلش میرے دل پہ کر دے ایک نظم میں تلاوت کروں سرکار امام حسین بادشادی عزت دی سارے بھائی یہ در پروگرام ہے نا اللہ اکبر سارے سارے بولو یا علی علیہ السلام پہلی صدر پڑھ کے پہلی لین پڑھ کے جناب دی محبت اور جناب دی میار سمات ویکھاں گا پھر فیصلہ کریں گے کہ کتنے ایک شیر پڑھنے چاہیے دینے اس نظم دیں مٹ گئے سارے مگل مٹ گئے سارے مگل اگلی صدر پڑھ کے مہر ماتی میں دے چہرے دی زیارت کرنی ہے مٹ گئے سارے مگل پھر سنو مٹ گئے سارے مگل کربو بلا کائم ہے مٹ گئے سارے ہاتھ بلاندنے کسے کتے دے مہتاج نو ہاتھ امام زمان دے قدمت لگن ہاتھ اچھے بلولی لالی کارندر بھئی کیا بات تاری محبت دی امام حسین تو انسلامت رکھن بسم اللہ کرام مٹ گئے سارے مگل کربو بلا کائم ہے مٹ گئے سارے مگل کربو بلا کائم ہے کیونکہ شبیر کے سجدے سے خدا کائم ہے کیا کہنے کیا کہنے نہ ہتھان دے ہاتھ چاکے ہاتھ چاکے سارے بولو ہاتھ دری امام حسین تو انسلامت رکھن بھئی کیا بات تاری محبت دی اللہ تو نے اس دن تا فرماوے جی بسم اللہ کرام اللہ اکبر جی میں بسم اللہ کرام جی بسم اللہ کرام نو کریے لکبر پڑا بھائی جان جی بسم اللہ کرام مٹ گئے سارے مگر کربو بلا کائم ہے کیونکہ شبیر کے سجدے سے خدا کائم ہے جوڑے شہرین پیار کردے ردیف ہے ریپٹیشن ہے کائم ہے ہر لینڈ تو بعد ہر ستر تو بعد یہ لفظ رپیٹ ہوئے گا کائم ہے کتنی اقداد دے ہو ملتان علیہ کتنی قوابہ کرو سیر دا حق کا دعوی نیدہ حسین گل کریا کھریا میرے شبیر تیرے نام پہ کلمہ ہے فدا کیونکہ پیچھے تیرے غازی کی وفا کائم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہنے بھئے کیا باتیں نہ ہتھانی بھئے مہربانی بھاجے نہ ہچا کے سارے ملکے حیدری بھئی سلام تو اڑی محبت نو میں بسم اللہ کرام امام حسین باد شیاطوری صلی اللہ فرمائے اللہ اکبر کربو بلا کائم ہے جی بسم اللہ کرام کربو بلا کائم ہے خدا کائم ہے وفا کائم ہے مجمع او چنگ ہوند ہے کہ ذاکر مولوی شیر دی پہلی سطر پڑے تُسھے سطر سنو سمجھو پھر بولو اے توڑا کمالے میں شیر دی پہلی سطر پڑنے لگا ممبر دیزدی قسم لاہور میرے حصدی مجلس موگی سطر تجیر سطر میں توڑے حوالے کرنے لگا میں نہیں پتا ملتان اللہ کس میار تھے کس نیش تھے نوکردی سطر سمات فرمان گئے آخری حلال تیس نوکردی سطر تاج اور شرب امیعہ کے نظر آتے نہیں تیری جوتی کی مگر خاک شفا کائوں کیا کہنے کیا کہنے نہ تھندے دمہیں ہچا کے ہون بولو علی حق اللہ اکبر اللہ اکبر سلام لکھا سلام میں بھی اس میں لکھا رہا ہوں ٹوڑی کیا کہنے اللہ اکبر مہربانی بھائی جان حلی بھائی جان ہا چاہ کے ہر بندہ بولے حیدری یا علی مہربانی بھائی جان بہت شکریہ لا شک بہت شکریہ اچھا شیری لطف بھی تاؤں دائے علی بھائی پہلی گال لن اس تو اگلی گال زیادہ وزن رکھ دی ہو بھائی جان خصوصی دعا فرمانی کرب و بلا قائم ہے خدا قائم ہے وفا قائم ہے خاک شفا قائم ہے میرے میرے بازی کا علم چودہ سو شدیوں سے زہرہ کی دعا قائم ہے اللہ اکبر کیا کہنے کیا کہنے کیا باتیں زبا کے ساتھ دل بولا حلالی موالی ملکہ زبا کے ساتھ دل بولا میرا حاجت روا مولا دعوے حد بلد کر کے کل نہیں ماننا رہے ہے غریب بسم اللہ اس سخیہ کربلا کا مرتضہ عباس ہے کیا کہنے ہیں مرددہ ہے ناد مقفی ہر عدد عباس ہے مشت اللہ کیا باتیں اللہ اکبر لکبر پڑھا آج شبیر کے رو زے پہ غازی کا علم چودہ سو شدیوں سے زہرہ کی دعا قائم ہے مٹ گئے سارے مگل بھئی کمال ہو گئی بھئی میں تو اڑے ترازی ہوں بھائی جان اللہ اکبر میں تو اڑے ترازی ہوں پاک سیدہ تو اڑے ترازی ہوں ہور کوئی بولے نہ بولے بھائی جان بسم اللہ کرام ہور کوئی بولے نہ بولے ملتان الممبر دی قسم اندوکھی کوئی نہیں کوئی ارمان ہی نہیں مگر خصوصا جو سادات ازام تشریف فرمائے انہوں نے واجب نہیں بلکہ عوجب ہے پہلی سطر سنن کے بولنا نسل شبیر مٹا پائیں گے بے نسل کہا سار چاہو نیادہ حسین نسل شبیر مٹا پائیں گے بے نسل کہا آج تک مہادی بھی پردے میں تیرا قائم ہے شاباز کیا باتیں نہ ہتھان دی دنہیں چاہو سارے بولے اللہ علیک کا اندر حلیم اللہ اکبر پاک سیدہ تم سلامت رکھیں بسم اللہ کرام اللہ اکبر پاک سیدہ آپ کو سلامت رکھیں اس پاک ذکر دی صدقہ بسم اللہ کرام بہت شکریہ اس ذکر دی صدقہ مالک جی بسم اللہ کرام بسم اللہ پاک سیدہ آپ کو سلامت رکھیں اس پاک ذکر دی صدقہ مالک میرے بھائیوں دی توفیقات مزید اضافہ فرمائے سلوات بوادہ بلند علاوات فرماؤ اچھا جی کافی مجمع ہے عظیم عبادت ہے سلوات پڑھنا اچھی سلوات علاوات فرماؤ مہربانی بھائی جو بہت شکریہ ایک دلکار ایک نظم ہے تو انہوں نے سنا ہوا سرکار وفا دی عزت دی علی بھائی بھائی جان چونکہ لاہور علی ملکہ دی نگری دادا کرا تو پھر آپ نے آپ تے واجب سمجھ دویا ملک دے جڑے ممبر تے بھی جام میں کوشش کر داؤں دی بھرادی عزت دی سطر ضرور تلاوت کرا کون عباس کس عزت دے مالک ہیں سرکار وفا جڑا مولا حسن اور مولا حسین دی موجودگی دے ویچ علی بطول دے دل دی دھڑکن ہووے اس دھڑکن عباس آدھے جاندہ عقیدہ بلان دے اندہ ہاتھ بلان دویا چلو جڑے اجنے سمجھے علی بھائیوں نے انہوں نے خوبصورت علم بادشاہ دلائے نے ممبر پاک تے تو انہوں نے علمہ دی زیارت کر کے دل کا رہمے چار مصر پڑھا ارشتہ فرش تیرے راج نظر آتے ہیں ارشتہ فرش تیرے راج نظر آتے ہیں تیرے قدموں میں پڑے تاج سارے بولو گئے تمہیں لطف ہے گیا چوتھ ہمیس رہ پڑندہ ارشتہ فرش تیرے راج نظر آتے ہیں تیرے قدموں میں پڑے تاج نظر آتے ہیں ہو کے بے دست سخی ایسا زبر دست ہے تو ہاتھ والے تیرے مہتاج نظر آتے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں نہ تھنے بھئی بلکبولو حیدری پھر بڑھ دیں نو کریے ہو کے بے دست سخی ایسا زبر دست ہے تو ہاتھ والے تیرے مہتاج نظر آتے ہیں حکم دی تعمیل چک نظر سرکار وفاد عزت دی اور پہلی سطر پڑھ کے جناب دی محبت دیکھا گا پھر فیصلہ کریں کتنے کشار پڑھنے چاہیے دیں اس نظر دیں پھر جناب دی طبیعت ہوئی تو سوزی ہیں لے کدھا کسیدہ پڑھا گے پڑھاں کی بلا خدا نے کہا میری شہرت کو گازی تمہارے علم کی ہواہی بڑے ہے ہوئے 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 میں کھے بندہ نہیں بنجدہ عقیدہ بولگا مجلس سے بھئی کیا باتی نسلندی خیر ہوگا بھئی امام حسین تونسلام درکھن جی بسم اللہ کران امام حسین تونسلام درکھن کائنات خالق سرکار وفاد پاس مخاطب ہو کے آخر ہے خدا نے کہا میری شہرت کو گازی تمہارے علم کی ہواہی بڑے ہے مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت تیرے بازوں کی وفاہی بڑے ہوئے ہوئے بھئی کیا کہنے ناحتان دے بھئی بھئی کروڑا سلام نے بسم اللہ بھائی جان ہاں چاہ کے جرت نل بولو حیدری میں بسم اللہ کران امام حسین تونسلام درکھن میں بسم اللہ کران لکھ ور پڑا بھائی جان خدا نے کہا میری شہرت کو گازی تمہارے علم کی ہواہی بڑی ہے اللہ کریں مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت تیرے بازوں کی سینل سوڑا پڑھ کے سوڑا لگا اپنے بھائی نوں آخری حلالی تیسار چاہو مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت تیرے بازوں کی وفاہی بڑی ہے دس محرم سرکار وفا گھوڑ دی زین تیسہوار نے میدان کربلا دیوے چاہے مرشدہ بازدہ گھوڑا عمر ابن ساتھ کمینے دنگاہ پہی نا سارے آکھو بے شمار کرو گرسلانتی تلانت کرو سارے آکھو بے شمار ایک کمینہ دیکھ کیا دے تو حسین دا علم دار ہے ہاں میں حسین دا علم دارا اللہ ہی دیکھ کیا دے یا حسین تیرے نا المحبت نہیں یا تُو نو لگ فوج ویک کے در گئے چونکہ نا تیرے کو لڑنواز دے ہتھے آرے جڑا علم دار ہوں دے جرنیل ہوں دے وہ ہتھیار لے کے آن دے تیرے کل ہتھیار ہی کوئی نہیں یا تن حسین المحبت کوئی نہیں تن حسین ہی جی بھیج دیتا ہے جڑل اس کمینے بار بارے گال کیتی ہے عباس تو نو لگ فوج وے کے در گئے ایک کمینے بار بارے گال کیتی ہے جلالہ سرکار وفاد چہرے تھے مرشد عباس نو لگ فوج دے پاس مخاطبوں کے فرمارے نے جو صفت خدا ہو وہ ڈرتا نہیں ہے خدا اپنے بندوں سے لڑتا نہیں لکھا سلام نے توڑیا کی دیا نو کروڑا سلام نے توڑیا کی دیا نو ہاتھ اچھے سارے بولو علی حق اللہ اکبر مربانی بہا جان جوانی سلامت رہاں جوانی سلامت رہاں توڑیاں میں بسم اللہ کرام اللہ ازتان دے وے توانو بے صدہ سلامت رہاں ختم قرآن دا سوابے ہر بندہ بولے حیدری میں بسم اللہ کرام بھائی جان آئے 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 نو کریے بھائی جان میرے بھائی جان اللہ اکبر میری زندگی سجدت گزر جائے انہوں سطرہ دا میں شکریہ دا نہیں کر سکتا جوڑی سطر میں ہون تلاوت کرنا گا اللہ اکبر کافیہ سماعت فرمانے اگر تخیل پہلے سنے ہوئے ممبر تکھلو کے آخر نہ کوئی داد اور نہ کوئی دعا ہے بات نہ ہوئے پھر توڑا حق بن دے نو کردے حقش دعا کرنا تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت تیرے بازوں کی وفا ہی بڑی ہے جتے لفظ یاد آن کے نو کردے بے ساخت دعا نکلے گی شفت درداد ہے حقش مرشد عباس انہا لینہ دے پاس مخاطبوں کے فرمارے نے جو صفت خدا ہو وہ ڈرتا نہیں ہے خدا اپنے بندوں سے لڑتا نہیں نہیں ہے تبھی تیگ میں چلائی نہیں ہے تمہیں میری چپ کے سزا ہی بڑے بھئی کیا کہنے ہیں مہت وڑے تیرہ دیاں بھئی کیا باتیں اللہ حکم کیا کہنے جناب دی محبہ دے علی بھائی ممبر حسین دکھلو تاں اللہ حکم میں بسم اللہ حکم تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت تیرے بازموں کی وفا ہی بڑی ہے تبھی تیغ میں نے چلائی نہیں ہے تمہیں میری چپ کی سزا ہی بڑی ہے میرے واسچے کائنات ہوئے نا ملتان علیہوں قرآن دی قسم میں کائنات ایک پاس رکھا علی بھائی جیڑی میں ستر تلاوت کرنے لگا ستر میں ایک پاس رکھا پندال کھلو کے بولے توڑی داد گھاتے ملتان علیہوں نوکر جی ستر دوزن زیادہ ہے ایک کمینہ دیکھ کے ادھا ابباس جیڑے تو جملے آکھن تو آپڑی مرزنال بولے سرکار وفا دیکھے فرمین اللہ دلانہ تو بھی میں اپنی مرزنال نہیں بولے ایک کتہ دیکھ کے ادھا ابباس واتو کہیں دی مرزنال بولے جلالہ شرکار وفا دے چیرے تھے مرشد ابباس نو لکھ فوج دی آکھے چاک پا کے علی دے پاک بچڑے دی آواز بھی آن دیئے میں کن کی رگوں میں اثر گھولتا ہوں کہے مجھ کو زینہ میں تب بولتا کیا باتیں کیا باتیں نہ تھا نہیں بھئی کروڑا سلام نے نہ ہتھنو کیا کہنے ہیں تمہیں ہچاؤ سارے بولو حیدر حیدر اللہ اکبر سلامیں لکھا سلام نے توڑی محبت میں اللہ اکبر بسم اللہ قرآن مربانی ملک بولو یا علیہ علیہ بہت شکریہ امام حسین تم سلامت رکھیں جی بسم اللہ بسم اللہ بابا آپ کی دعا ہے بسم اللہ بسم اللہ گرآن بے شک لا شکہ بسم اللہ گرآن جی نوکری بھائی جن اللہ اکبر پڑھا اللہ اکبر امام حسین دونوں جیستان دیمین بھئی بے کیا بات یہ تاری محبتی کیا روحانیت مجلس تھی یقیناً قبولیت ہے کس نہ کسے معصوم دی آمد ہے تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت تیرے بازوں کی وفا ہی بڑی ہے تب ہی تیغ میں نے چلائی نہیں ہے تمہیں میری چپ کی کافیہ سنڈا ہے سدا ہی بڑی ہے سرکار وفا نولک فوج دے پاس مخاطبوں کے فرمارے نے میں کن کی رگوں میں اثر گھولتا ہوں کہے مجھ کو زینب میں تب بولتا ہوں یہ نو لاکھے کیا کو زمانہ بھی لے مجھے فاطمہ کی دعا ہی بڑے اللہ ہوت اللہ ہوت کیا روحانی تھی مجلس امام حسین تو انہوں بستہ رکھا جی لکھوار پڑا بسم اللہ خرام لو کریے میں کن کی رگوں میں اثر گھولتا ہوں کہے مجھ کو زینب میں تب بولتا ہوں یہ نو لاکھے کیا زمانہ بھی لے مجھے فاطمہ کی دعا ہی بڑی ہے بسم اللہ خرام بسم اللہ خرام الحمدللہ الحمدللہ ہر اکھ پرنا میں اللہ ہو اکبر ہر اکھ دا وضو ہو رہے زاکری قانون اجازت نہیں دیندہ میں تنہوں اور فضل سنونا ہوں جی لکھوار پڑھ دینا میں لکھوار پڑھا یہ نو لاکھے کیا کوئی زمانہ بھی لے مجھے فاطمہ کی دعا ہی بڑی ہے میں بسم اللہ خرام علی دی جائیں گے توڑے ترازی ہوں میں بسم اللہ خرام اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر پاک شہیدہ رون دی اکھنال دعا مانگو بانی مجلس دے کائنادہ خالق تمام نے ایک مقاصد پورے فرما اس نگری نمال تا قیمت بادو شاد رکھا کوئی زاکر مولوی جتنے فضل پڑھ لینا جوڑی مخدومہ شام چٹوران دیئے اندھی حسرت مسائب او اسے آس تے چٹوران دیئے کہ مت نہ کوئی ازادار ملنگ ماتمی آدھا وے مخدومہ تیرے بھیرا دے تس سے لہن دے بڑے ارمان ہیں جڑ جڑ جا تو تشریف فرماو میں ایک وین کرنا چاہنا مرے پتر جمان مرے پتر جمان زیفی وچ وہ ہندہ پیار دائے کانون وہ امات پیودی زندگی دا تھی ویندہ خطا صدقے 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 پر صدقے بھی بطول دیئے دیئے نو لکھ وار پڑا نو کرا ہاتھ نہ بنو نو کرا دیئے نے پر دیئے انہیں جی نو کرا او امات پیودی زندگی دا تھی ویندہ خطا اگلی گاہ لوکی ہے جڑ جوان اولاد ہے لے بیٹھو نو کرا نو کرا تیرا لکھ وار پڑا ہا لو اے امات پیودی بھائی زندگی دا تھی ویندہ خطا سننے ہوں دی مجبوری جلے سیہا تھی سیہا دے گھر جب میں خود مذہبے چماتم جائے دے بسم اللہ حلی دی جائی ہیں تو آرے ترازی ہیں اوہ قربان منیا بی بی لیلا تو وہ جہن دی آلیا رحی ممنون وہ جہن سر دے چٹیا والا تے لائیا پتر جوان دا جیڑیا دیا اکبر لجال تیڑا کاتل میڑے پاسڈ کے حسدہ کیوں ہوئے بسم اللہ روان دے مات میاں نو کرا نو کرا تیرا دہیاں دے پر دیوں نی میں لکھ وار پڑا بھی کیا روحان یہ تھی مجلے سی نو کرا لکھ وار پڑا ہو قربان منیا بی بی لیلا جہن دی آلیا رہی ممنون وہ جہن سر دے چٹیا والا تے لائیا پتر جوان دا جوان دا خون میں بسم اللہ کرا بسم اللہ دہیاں دے پر دے ہونے بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا یوں حق بن دا غریبا نروان دا بہن سونا رنے ہو سوائے گا میں حسین دے کسے گا مچ نہ روویں فضائل سواستہ گھٹ پڑے گتنے ایک جملہ میں مسائب دا سونا سگا کتاب دے نام کفت الخطیب اللہ میں مہدی سوج الخفید لکھی ہوئی کتاب میں سرکار دے شہادت نہیں پڑنی آج دی مجلس اچتوان میں دسنا ایک کو چھانا کے کربلا دے میدان چلی اکبر دیا پھوپیتے ماما علی اکبر دے شگن کی میں کیتے سہبے کتاب لکھ دا دو یا چار مردی بہجم تمہی دے اندے بعد ایک جملہ مسائب دا حلب دا وسطہ ایک تاجر دے نام جس دا زید دے اے مولا علی علیہ السلام دا صحابی جتنی دیر مولا علی علیہ السلام دنیا تے رہے اے ہر سال مدینے آویا آکے علی بادشاہ دے چیرے دے زیارت کر رہے چند دن مدینے قیام کر رہے تو وطن تے ٹر جاوے آکے حسن بادشاہ دے دنیا دے ٹوڑت جاوانت باد اے ہر سال مدینے آویا آکے امام حسین علیہ السلام دے چیرے دے زیارت کر رہے چند دن مدینے قیام کر رہے تو وطن تے ٹر جاویا سہبے کتاب لکھ دن ترائے سال کس سے مجبوری تو زید مدینے آکے حسین دے سلام کر رہے نہیں آیا تریہ سال چڑھے زید ٹردہ ٹردہ اپنی بیوی سلمہ دے کولا ہے دیکھے دے سلمہ میری داڑی سفید ہو گئی ہے میری کمر جھک گئی ہے دے زندگی دا پتہ کوئی نے میرا دل پہ کر دا ہے میں مدینے جا کے ہیک وار وط اس حسین دا چیرہ نوے کھاما جن رسول چمدہ نائی رجدہ سونی ہائے کیتی نے علی دی جائیں توڑے ترازیوں میں اند بیوی دیکھے جی زید ضرور لگا جا مگر اتنا خیال رکھی تو اس مختصر جے قبیل دا سردار تو جنہ دے سلام واسطے پہ جانا ہے نا اوہی نیک کائنات دے سردار ادھی خالی ہاتھ نہ جامی کوئی شرنال لے جامی بہو اچھا رات ہوئی ساری رات ملتان علی زید تیاری کر دا رہا صبح ہوئی ستر اٹھ امبر تک سوری دے لد دے زید گھن کے ٹور پہ ہے جڑے شاری چکو زر دے جڑے محلے چکو زر دے جڑے گلی وی چکو زر دے لوگ گھر اندے بھی چکو بہر آجان دن تو دیکھے دے بندہ خدا کتھوں دا وسطہ تاجریں اتنی قیمتی اتنی نایاب امبر تک سوری کتھیں گی دیوئے نے زید انہ دے پاس دیکھے دے میں ہلب دا وسطہ تاجران تے مدینہ اس دی دہلیز تے سلام کرن پہ آجانا جتے آکے نبی سلام کردن زیدہ دے میں سفر کریں دے جڑے مدینہ شار دے باروں پہنچے آنا تے جڑے میری امبر تک سوری دی خشبو آئی آدھ او من گھٹ دی محسوس ہوئیے آدھ اتنی جس طرح میں مدینہ دے گلی چھ داخل ہوئیے نا بات اس تو بعد من میری امبر تک سوری دی خشبو آئی کوئی نہیں مدینہ دے وسطہ بندہ دا کون گزر ہوئے زیدہ دے مونڈا ہلاکہ دے یار میں پریشانا جڑا مدینہ شار دے باروں پہنچے آنا تے جڑے میری امبر تک سوری دی خشبو آئی کوئی نہیں وجہ کیڑی دلچ کبر حسین تمہیں دیکھیں مدینہ دے وسطے بندے دیں اکھاں واسپیاں زید پاس دیکھا دے پردیسی شیطن پتہ نہیں لہذا پہلے اتن حسین دا علی اکبر لانگ گئے ہائے کریں ہائے کریں غریبہ دے گام میں جڑے جوان اولاد دل بیٹھے ہو ضرور اندھا کر ممبر تتیر نیدے تلوانا پڑے تو تتام آتم کرے جڑے عدب دی ذاکری سن کروں دے ہو بسم اللہ کریں بطول دیا جائیں توڑیوں کوئی کا منظور کریں لہذا پہلے اتن حسین دا علی اکبر لانگ گئے ختم ایڈی پڑھائی تمہید مقامہ جملہ بس حیب دے توڑے حوالے کریں امام حسین دے قریب ہے قدمت حت لاکے دا آکا ماف کریں دو سال کے سے مجبوری تو میں تیڑے سلام واسطے نہیں آسا گیا سیڈا صاحب ہر کے دے زید غریب تے پردیسی کہیں تے ناراض نہیں ہوں دے چاند دن مدینہ امام دا مہمان ریا چاند دنہ دے بعد حت بان کے دا مولا ہونی جازہ دے وطن تے ٹر جان سید وین کر کے آج زید وطن اللہ وطن تے ٹر وین دن مگر آج دی رات ہی تھیں ٹک پو کیوں جو آج رات میں تیرے نال کوئی وکھری جی گل کرنی ہے زید ٹک پے امام حسین امبال قدم چاہ کے آلیہ بھیڑ دے کولا زینب بھیڑ میں حسین تیرے نال ایک مسورہ کرنے آیا ایک سلا کرنے آیا حسین ویر کیا کھنا چاہ دے ہو سید وین کر کے دے امام دی جائی میڑے دل پہ کر دے میں تیرے پتر علی اکبر دی منگنی نہ کر چھوڑا تلیاں ٹے کے اٹھی عباس دے مرشدہ دی وین کر کے دے حسین ویر میڑے اکبر واسد کیڑا ملک پسند آئی کیڑا شہر پسند آئی کیڑا گھر پسند آئی کیڑے لوگ پسند آئی زینب بھیڑ تو سا جان دے ہو ساڑھے بابِ علی دا ایک صحابی جندنائے زید اون دی ایک دھی جندنائے خدیجہ زینب بھیڑ تو سا تا جان دے ہو ساڑھا اکبر آپنے دور دا محمد میرا دل پہ کر دے میں آپنے دور دے محمد دی منگنی آپنے دور دی خدیجہ دے نال کر چھوڑا بی بی وین کر کے دی حسین ویر میڑی طرف اجال ہے اونج زید رشتہ مانگا اگر زید رشتہ قبول کرے نا تے زید نواکھے اکبر دے پالن علی ماں پہ یادیاوی ذرا ہیک وار میرے درواز دے تیامی کیوں جی میں آپنے نو واسطے کوئی شاہ بھی جیسا کریماتم غریبہ دا جن سمجھ جملہ آگے لکھ وار پڑھا لکھ وار پڑھا وین کر کرو انے کرو غریبہ دے غمج امیں کرلانا جی میں یاریا لی رات علی و بطول دیا نو وات دیا کرلائیا میں بسمیلہ کران خطہ میری پڑھائی امام والے قدم چاکے زید سامنے پہلی دفعہ ذہرہاو دا چند مٹی تو بیٹھے ملتانا لیا سید وینکار کہد زید میری پیسے ویکھ میں خالی والی ماں دا پتران میری دیکھ میں سوالن ماں دا پتران ہاتھ بانکے دا مولا حکم کرو کیا کھنا چاندے ہو سید وینکار کہد میری دل پہ کرد میں اپنے پتر علی اکبر دی منگنی تاڑی دی خدیجہ دنالکار چھوڑا قدمت ہاتھ لائکے دا مولا میری تو بڑا خوش نصیبی کوئی نہیں مولا میں رشتہ قبول ہے رشتہ منظور ہے مولا میں اگر نراز نہ ہونا تو پہلے ہیک وار میں اپنا اکبر وکھاؤ امام والے قدم چاکے اکبر دا بازوں نپے مٹی تو بلہ ہے مولا حسین اکبر دے چیرے تو آخری نکاب چاہتے زیدی پہ یہ نگاہ علی اکبر دے چیرے تھے مطھا دیوار تیوانج لگ اس ماتم کار کیا دے شالہ کیم بد نظر دی نظر نہ لگی آدھا جیڈا سوڑا انشاءالہ بہنہ نو نصیب ہوئے جیڈا سوڑا انشاءالہ ماہ نو نصیب صدقے سردہ پرسہ دے بطول دیا دیا آنکھ آیا جوانی تو صدقے میں بسم اللہ کرام امام ہن جان دے ہن واتوی پوچھنا کیتے رید تین جو رشتہ قبول کیتے واتوی ان کیوں آکھیں کہ من اپنا اکبر وکھاؤ ہاتھ بان کے دے مولا اس واسطے آکھیں جیڈا ساڑا حلب شار ہیں جیڈا اتھوں دے مصور ہیں او بڑے مشہور ہیں مولا بڑیاں بڑیاں سونیاں تصویران بڑھیں دیں مولا میں تیڑے پتر دا چیرہ ویک ہیں تیڑے پتر دے نین تے نقش یاد کیتے مولا جیڈا وطن تے ویسا نا میں انہا سارے مصورانو اکٹھا کرسا انہوں تیڑے پتر علی اکبر دے نین تے نقش دس ایسا مولا تیڑے پتر علی اکبر دیں سونیاں سونیاں تصویران بڑھیں دیں تیڑے حلب شار دے چار داخلی راستے مشرق مغرب شمال تے جنوب مولا انہا چار داخلی راستے مولا انہا مہمان خانت میں تیڑے پتر علی اکبر دیں تصویران رکھ سا تیڑے کوئی اتھوں غریب لنگ سی میں انہا نو تیرے پتر علی اکبر دا صدقہ دے سا میں صدقہ ہو جاواں میں وین کرنے لگاں علی دی جائیے تو اڑت راضی ہوں ہاتھ بان کے دے مولا اجازت دے وطن تے ٹوٹ جاں سیدہ دے مڈے طرف اجازت دے زیدہ وطن تے ٹوٹ جاں لگاں ستارویں قدم تے زیدہ واپس والے ہاتھ بان کے دے مولا وطن تے وینہ پیان مڈے وطن آلے مڈے کنے سوال کرے سن دی دھی دا رشتہ جو تے کی تی دس تا سی علی اکبر دی برات تے گھر کدنا سی مولا میں کیڑا جواب دے سا سید وین کر کے دے زید گھبرامی نا اٹھاوی رجب دی بڑھ دی دی گر میں علی اکبر دی جانگی ان کے وطن تے ٹرپوساں دو مہرم نو علی اکبر دی برات کربلا دے میدان چاسی دا مہرم نو این دو پہران دے وقت کربلا دے میدان چ میں اپنے پتر علی اکبر نو سیرہ پیساں تے زید گھبرامی نا جان جنو دیر ہو سک دیے کیوں جو را ویکھوے کوئی نی تے اکبر دیا بہنے ہی نالو منے اکبر دیا پھوپیے ہی نالو منے علی اکبر دیا ماں وے ہی نالو بس وین توڑے حوالے کراں توڑ گیا دے وطن تے شادہ دے دیا تصویرہ بڑ گیاں لوگ انو علی اکبر دا صدقہ بھائی جن ملن لگ پیا مہمان خانے بڑ گئے انو اٹھاوی رجب دے بڑ دی ڈیگرن مولا حسین علی اکبر دے جن گھن کے وطن تے ٹور پین دو مہرم نو بھائی جن علی اکبر دے برات کربلا دے میدان چاہیے چار مہرم نو باندے در یادی کندی تو علی اکبر دے براتیان دے خیمے پٹائے گئے سات مہرم نو بھائی جن علی اکبر دے براتیان دا پانی باندھو گئے دا مہرم دے فجر دا ویلہ چڑے بن رے زندگی دی آخری آزان گی تیے دا مہرم نو این دو پہران دے بات کربلا دے میدان چاہیے مولا حسین علی اکبر نو سیرا پائے جن علی اکبر بن را بن کے گھوڑتے سوار ہو کے میدان چاہیے نا تے جن حسین دے نانے دا کلمہ پڑ دے ان ملتان علی انہا علی اکبر دا کوئی ایج استقبال کیتا ہے پیو مقتلے چاہیے بڑھڑا ہو گئے ماں خیمے دے در تے بڑھڑی ہو گئی ہے پیو جتھا کھلو تے اتھائی مٹی تے ہاتھ مار کیا دے کیتھ لتھائیں تیڑے بعد نظر کوچھ رہی میں بسم اللہ کران دے یہاں دے پر دے ہونی بھائی علی دی جائیں یہ دوڑے تے راضیوں میں اچھا ایک گال دے جواب دے تو وینڈ سوڑا ماں جڑے جوان اولاد آلے بیٹھ سے ہو جملہ میں اپنی اماما بہنہ دہیاں دے ہستے دا پڑھنا جانا کیا تُسا پڑے پترہ نو سیرے کدھی نہیں پائے بولو پہن دے ہونا سیرے جڑا بن رہا بن دے نا بھائی جان انہیں کچھ نشانیوں دی ہیں بن رہے دے ہاتھ میں دی بولو پاک دہراد آواز تنے میں جواب دے ہوئے ہے بن رہے دے ہاتھیں بولو میں دی ہاتھیں گانا پہلے آکت بن رہے دے سارتے ہوندہ سیرہ تی بن رہا سونی سواری تے سوار ہوندہ تی جڑیاں بن رہے دیاں بہنہ ہوندی ہیں انہ دے سونے دے دیوار ہوندے تی بن رہے دی ماں بڑی خوش ہوندی میرے پتر دی شاہ دی بن رہے دی ماں دے سونہ لباس ہوندے بن رہے دیاں پھپیاں بڑی خوش ہوندی آج ساڑے بھتریئے دی شاہ دیئے اس طرح مٹی تباہ کروں گنا لے آتن دساں جڑی جانج کربلا دے میدان چو حسین دے اکبر دی چڑیئے اس بن رے دی سواری سنانا اکبر دا سارنے دیتے سوار جڑی اکبر دیئے بہنن انا دے ہتھ میں چسونے دے نہیں انا دے ہتھ میں چلوہ دے دے ورائن جڑی اکبر دی ماہیوں دے ہاتھ رسیاں دے نال بدھے ہوئے آئن ملتانا لے ہونتے تساں زاکرہ مولیویں تو یہ کو چھنے آئے کہ شہدہ دے سار سانگا تے سوار آئے نا کدی تے کسے نو پچھیاں شہدہ دے سار سانگا تے سوار ہوئے کیون میں نے ممبر دی کا سمیں زاکر مولیویں تو اڑے دار تنی پڑھ دے لیا قرآن میں دے سار تے راک سہبے مقتلال لکھ دا یا انہ کمینیاں سار تل راکے او تنے دے مارنے یا سانگا کھڑا کے او تے سار سوار کرائن ایس تے باوجو جڑے سانگا تے سوار آئے نا او سوکے آئے نا جڑیاں ماملہ تے سوار آئے نا وڈیاں اکھیاں جی دیئے صدقے 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 شرم نہ کری جنہیں وینہ میں ساری میند کر رہا ہوں میں بسم اللہ کھرانی دے جائیں تو اڑے ترازی ہوں وینہ اللہ جانے کیڑے رامات رول دیو علی اکبر دی برات حلب شار دے باروں بھائی جان اس مہمان خانے تے آکھڑی جی تو علی اکبر دے صدقہ لب دے زید نا کر دی نگا پہی نال لے بند دے مونڈا ہلا کیا دے یار اووے کوئی دے غریب آدہ جنان دیا مستورانیا چادر کوئی نی جنان دیا بہنان دے برکے کوئی نی زید نا کر دے ٹردہ ٹردہ مولا سجاد کو لے مونڈا ہلا کیا دے کہ دیا کتھوں دا وسد سید آدہ مدینہ محمد مدینہ دا نام آئے زید نا کر دے کہ دا کہ دیا اگر تو مدینہ دا وسد وط مدینہ دا ایک سردار جنانا حسین آدہ ہوں دا سونا پتر علی اکبر علی اکبر نو جان لے ایمیں بھرا دی سانگ نٹھائے سید ویڑکار کیا دے جی میں میں جان دا جی کوئی نی جان دا آدھے ڈاڑی سوڑی ڈاڑی لتی آئے سبابا چمدہ آنا ہی رجدہ صدقے 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 انج بڑھنی انہیں مزرسہ کربلا میں بسم اللہ کرن بھئی میں بسم اللہ کرن علی دی جائیں توڑے ترازیوں میں بسم اللہ کرن جنہ میں نواز سے ساری محنت کیتی ہے سید ویڑکار کیا دے تو ساں بار بار علی اکبر دے کیوں پوچھ دے ہو زیدہ نو کروے کیا دے کہ دیا شایتن پتہ نہیں ساڑے حلب دے بہت بڑا سردار جنہ نا زیدے ان دی دی جنہ نا خدیجہ اس میں ہن علی اکبر دی برا زیدے گھرامنی ہیں زیدہ نو کر مولا سجاد نو پیادہ کہ دی تو جان دنی اجڑے مہمان خانے بڑھنے علی اکبر دی جتی دا صدقہ بڑھنے آدھے کہ دیا جلے کوئی تو غریب لنگ دے سوننو علی اکبر دا صدقہ دینے ہیں زیدہ نو کر پیادہ کہ دیا تو من وڈہ غریب نظر آنے اگر تو آنکھے میں تن صدقہ دے آسمان در مو کر کے آدھے میڈالا شایلہ غریب گوئی لوے بی بی زینب مامل ترپیے ویڑکار کے آدھے غربت یا حقلہ کیوں وڈہ دے لیں ویڑکار کے آدھے اتھائی کریے جتو اکبر دا صدقہ لبھد بسم اللہ بسم اللہ کران تھکنیا اللہ واسطے دو میٹ میں ہور پڑھنا جنہا مینہ واسطے میں ساری میند کیتی ہے مینہ پہ پڑھنا جشوین تلاہور علی ملکہ دی مہر لگی نو کرنہ چاچا تیرے دھیان دے پر جنہی لاکوار پڑھا زیدہ نو کرنہ ہر شاہ بھول گئی روندے مات مکرین دے حلب شار چائن اتھاک رونے شروع کیتا جتے زیدہ سلمہ کرسی تبائی کیلی اکبر دی جاندہ را پہ ویدیان جڑے والے سلمہ اپنے نو کرنہ روندہ ویکھے تلیاں ٹیک کے اٹھیا دی آجی خوشیاں دھڑیئیں تسھا روندے کیوں وینکار کیا جنہی غربہ دیا حد مک گئی حلب شار دے باروں مدینے دے وستے کچھ کہی دیا جڑے ایڈے غریبے جنانیاں مستورانیاں چادرہ کوئی نہیں جنانیاں بہنانے برکے کوئی نہیں سلمہ وینکار کیا جی زائے توڑے جی آجی خوشیاں دھڑیئیں مگر اللہ جانے مڈے جگر تے چھوڑیاں کیوں پہیاں چل دیا آجی مڈے رلیاں میں آوانج کے ویدیاں ہن زائے توڑ پی آئے سلمہ توڑ پی جڑے لڈوں میاں بی ویدہ گزر دی خدیجہ دے حجر دے کول وہ ہے کیا دی تہین آدھی دی خدیجہ مسنا تے نہیں پلنگا تے نہیں مٹی تبائے کے وال کھول کے ماتم ادھی کریں دی ماتی دے پاس دے کیا دی میری دی خوشیاں دھڑیئیں تو رون دی کیوں ماتم کیوں ادھی کریں دھی ماں دے گالچ بھائی پھائیں وینکار کیا دی اما کی میں نروان خواب وچالے ڈٹھا ہے اما تھے میرے برکے نو آگ لگ گئی وینکار کیا دی کوئی اکبر نہ دا حلیدی جائیں تو اڈتراضی ہیں بھائی نو کراں میں بسمیلہ کراں لکھوار پڑھا دھینیاں دے پر دے ہو نہیں جی نو کراں تو آڑا لکھوار پڑھا علی دی جائیں تو اڈتراضی ہیں بھائی بسمیلہ کراں لکھوار پڑھا دھی ماں دے گالچ بھائی پھائیں وینکار کیا دی خواب وچالے ڈٹھا ہے اما تھے میرے برکے نو آگ لگ گئی وینکار کیا دی کوئی اکبر نہ دا آئے وہ بن را ہے جے کسانگ زلام دی آئے آئے جنا گھارتے رہو نا جنا گلیاں بزارا چماتے مکڑا میرے پاس بے کی پڑھا ماں صاحب دے جملہ سادات غیر ساد بھائی اجازت دے ہوتا علی بھائی کی اجازت ماں دھی دوڑے کیا دی میڑی دھی رو نہیں مات نہ کر گھبرا نہیں پریشان میڑے رلیا حلب شار دے بارو مدینے دے وستے کھو جی کہے دیا ہے اصاوں نہ کہے دیا علی اکبر دی جاندہ حال پوچھ دے ملتانہ لے ہنزے تور پی سلمہ تور پی خدیجہ تور پی جرولت روے حلب شار دے بارو ان رات رو مدینے دے امان دے پی نگاہ مدھا زمین تونج لگا اصاوں در مو کر کے دے میڑا اللہ اونو میں سجادنو موت چاڑے بی بی زینب کڑپ کیا دی سجاد پی انو تیرہ دربہ لگیا نی موت نہیں منگی غازی دے بادو کلمو انتائی موت نہیں منگی کیڑی مجبوری بانگی جو مرندیاں دواما پہ کرنے رات رو کیا دمہ کی میں موت نہ منگا اور دیکھتا سہی بھر جائی آگئی تے میرا سانگ تے اکبر ویر اگر مات ہم تے جوڑا ہے میں غازی دے علم دی کا سمیں سلمہ ٹوڈیوی عثمہ ملتے آئیے جتا اب آس تے مرشلہ دی کڑیاں پاک بیٹھی آئیے ویڑ کر کے آئیے جلدی جزو تُسا گوڑو کی تھوندے بستے ہو مڑی سیندیاں کھی مسین بی بی مات ہم کر کے آئیے تو رہ دے دی پہنے ججدہ تمہیں اکبر کوہا مات ہم تو رہ دے دی پہنے ججدہ تمہیں اکبر کوہا سو رہ دے دی پہنے ججدہ تمہیں اکبر کوہا سنسے ہیں ستر جانجی تے دو پدر مکر بلو سمائے جنہاں اٹھیکے مات ہم کریں میرے پاسے بھی کھائے سلمہ مات ہم کر کے آئیے تو ملے پاک تھی گیا ہے تو صاحبہ آسی مرشد آدیو ایڈا ساو علی اکبر دی ماں گل ڈور گئی ماں ویکھنا چانیاں جنا ماما دے دے سونے پوتر کو سجا مینہاں او ماما کیڑے رنگ جیندیاں ودیوں دیاں مڑی سینے میں شارہ کیتا ہے بی بی حق کلمار کیا دیئے آما ہے او جڑے بن رہا دے جڑے اٹھے دیتے کد باندے ہیں آما ہے او جڑے بن رہا دے جڑے اٹھے دیتے کد باندے ہیں آجان جی ہن میرے اکبر دے آجان جی ہن مڑے اکبر دے سامین محترم یہ تھے مددہ آل محمد شفقت رضا شفقت تشریف لاتے خطیب اہل بیت